اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے تین اہم اشیوز کے حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ ایف آئی اے کا جو کیس ہے بڑی اہم آج سمات ہوئی ہے اور تقریباً دو گھنٹے عدالت میں آج آرگومنٹس ہوئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے بھی ایک سینئر وکیل کو ایف آئی اے نے ایک بڑا کھلاڑی شہباز شریف کے وکلا کے سامنے ایک بڑا کھلاڑی میدان میں ات آ رہا ہے اور بڑے سینئر وکیل کو سپیشل شہباز شریف کے کیسز کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں ہائر کیا ہے اور انہوں نے آج بڑی دبنگ عدالت میں گفتگو کی ہے بیس کی ہے جو جورسٹرکشن کا معاملہ ہے اور وہیں پہ امجد پروے صاحب انہوں نے شریف خاندان کی طرف سے اور شہباز شریف کی طرف سے عدالت کو اسسٹ کیا ہے اور آرگومنٹس کی ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے خاجہ آصف کی جو در خاص تھی اسلام ادھائی کورٹ میں اس پر آج سمات ہوئی ہے اسلام ادھائی کورٹ میں وہ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں سیشن جج کا جو فیصلہ تھا ایڈیشنل ڈسٹرک جج کا وزیراعظم عمران خان کا ایک کیس ہے اور وزیراعظم نے یہ دعویٰ دائر کیا تھا یہ دعویٰ دائر کیا گیا تھا خاجہ آصف کے خلاف پہلے میں اس کو آپ کو کل بھی کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا پس منظر بتا دیں یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خاجہ آصف نے ایک پریس کانف کانفرنس میں وزیراعظم عمران خان پر شوکت خانہ میموریل ٹرسپ کے فنڈز کے غلط اسمال اور اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام آئید کیا تھا جس کے بعد دوہزار بارہ میں عمران خان نے خاجہ آصف پر حد کے عزت کا مقدمہ دائر کر کے دس عرب روپے حرجانے کا دعویٰ دائر کیا اپنی درخواست میں وزیراعظم نے خاجہ آصف کی یکم اگست دوہزار بارہ کی کی گئی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا جس میں خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے سربراہ کو زکاة فطرانہ اور دیگر مددات میں شوکت خانہم ٹرسٹ کو ملنے والی جو ملنے والے فنڈز ہیں وہ ریل اسٹیٹ جوئے میں ہار گئے اٹھارہ دسمبر دوہزار اکیس کو وزیراعظم عمران خان نے عدالت میں ڈیجیٹل طریقے سے سکائپ کے ذریعے اپنے امیان ریکارڈ کروایا تھا اور کہا تھا کہ انیس سو اکانوے سے دوہزار نو تک وہ شوکت خانہم میموریل ٹرسٹ کے سب سے بڑے انفرادی اتیا کنندہ تھے وہ خود جو ڈونر تھے اس ٹرسٹ کے اور یہ کہ جس سرمایہ کاری کے حوالے سے الزام لگایا جارہا ہے وہ ٹرسٹ کی جانب سے بغیر کسی نقصان کے ریکاور کر لی گئی تھی وزیراعظم نے کہا کہ ان من گھڑت اور بے بنیاد الزامات کا مقصد شوکت خانہم ٹرسٹ پر سے عوام کے اعتماد کو کام کرنا ہے وزیراعظم نے یہ بیان ایڈیشنل ڈسٹک اینڈ سیشن جج محمد ادنان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا تھا اپنی درخواست میں خاج آصف نے کہا تھا کہ ایڈیشنل ڈسٹک اینڈ سیشن جج نے اسلام آدھائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ ایڈیشنل سیشن جج نے یک طرفہ طور پر انہیں عمران خان سے ان کے وکیل کو جرہ کرنے کی اجازت نہ دی درخواست کے مطابق مقدمے میں شامل معاملات کو پانچ جنوری دوہزار اکیس کو تیار کیا گیا تھا اور درخواست گزار نے چودہ جنوری کو فہرست اور درخواست گزار نے اس میں پندرہ جنوری کو سولہ جنوری کو گواؤں کی فہرست جمع کروای تھی درخواست میں یہ کہا گیا کہ درخواست گزار نے دفاع کی گواؤں کی تعداد بڑھانے کے لئے متعدد درخواستیں دی تھی لیکن ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جائز نے ان درخواستوں پر فیصلہ کیے بغیر معاملے کو آگے بڑھایا خاج آصف نے کاروائی کو روکنے کی استعداد کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسے تئیس اکتوبر دوہزار اکیس کو خارج کر دیا گیا تھا چھبیس نومبر کو خاج آصف کے وکیل نے کاروائی میں شامل ہونے کے لئے دوبارہ درخواست دائر کی جسے عدارت نے مسترد کر دیا تاہم ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جائز نے خاج آصف کے جانب سے بیان ہلفی جمع کروانے کی زبانی درخواست کو پانچ ہزار روپے کی ادائیگی سے مشروط کرتے ہوئے قبول کر لیا تھا درخواست میں کہا گیا کہ سترہ دسمبر دوہزار اکیس کو وزیراعظم عمران خان جو کاروائی شروع ہونے سے قبل ہی عدارت کو بتایا گیا کہ خاج آصف کے وکیل بیماری کی وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکتے تاہم ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جائز نے وکیل کے ادم موجود کی میں وزیراعظم عمران خان کا بیان ریکارڈ کیا اب اسلامباد ہائی کورٹ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ یہ معاملہ جو اس میں جو آرڈر ہے ایڈیشنل ڈسٹرک جائز کا اس کو منسوخ کیا جائے اتر مناللہ صاحب نے چیف جسٹس اتر مناللہ صاحب نے سماعت کی وزیراعظم کو نوٹس جاری کر دیا جو تلبی کا اور جبکہ سیشن جائز کو بھی کہا ہے کہ وہ آئندہ سماعت تک کاروائی کو ابھی مزید آگے نہ بڑھائیں درخواست میں ڈسٹرک انسیشن جائز اور وزیراعظم عمران خان کو فریق بنایا گیا تھا خاج آصف کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار خاجہ آصف 29 دسمبر 2020 سے 23 جون 2021 تک قید تھے اپنے وکیل کو ہدایات دینے سے کاثر تھے وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈسٹرک انسیشن جائز نے خاجہ آصف کے وکیل کی ادم پیروی پر یک طرفہ کاروائی کا فیصلہ کیا خاجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ سیشن جائز نے جو طریقہ ہے سی پی سی میں وزہ طریقہ جو ایک وہاں پر جو رولز لکھے گئے ہیں اس کا خلاورزی کی ہے اور اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا جائے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ یہ معاملہ سیشن جائز کے پاس کب سے زیرے التوا ہے تو بتایا گیا دوہدار بارہ سے تو عدالت نے پوچھا اس التوا کا ذمہ دار کون ہے جس پر وکیل نے جواب دیا کہ خاجہ آصف اور عمران خان دونوں کے وکیل اس کے ذمہ دار ہیں حالانکہ جو وہاں پر موجود ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خاجہ آصف کے وکیل ہی عدالت سے تاریخیں لیتے رہے اور جب ان کو یہ سارا معاملہ ہو گیا جون دوہزار اکیس سے تو وہ باہر آ گئے تھے تب سے بھی یہ کیس کو آگے نہیں چلنے دے رہے تھے عدالت نے پوچھا خاجہ آصف کے وکیل نے عدالت سے استعداد کی کہ سیشن جاج کی جانب سے سترہ دسمبر دوہزار اکیس کیا جو فیصلہ ہے اس کو معتل کیا جائے عدالت نے بارہ جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے نوٹس جاری کر دی ہیں اور متلکہ عدالت سے یہ کہا ہے کہ وہ تب تک کاروائی کو روک دے اور کاروائی کو سٹے کر دیا ہے عدالت نے اور اب یہ فیصلہ ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان کے بیان پر خاجہ آصف کا وکیل جیرا کرتا ہے کیا ہوگا وہ یہ معاملہ سارا آگے دیکھا جائے گا پھر آ جاتا ہے معاملہ شہباز شریف کا شہباز شریف کے جو جج ہیں سردار طاہر ان کی عدالت میں طاہر صابر صاحب کی عدالت میں آج سماتوی بینکنگ عدالت کے جج ہیں اور شہباز شریف پیش ہوئے ان کے وکیل عمجد پرویسہ بھی موجود تھے پہلے عمجد پرویسہ پیش صبح نہیں ہوئے تھے پھر عدالت نے بارہ بجے کے لیے کیس کو جو ٹائم ہے وہ بارہ بجے کا رکھا بارہ بجے پھر عمجد پرویسہ جو کی نیپ کے عدالتوں میں مصروف تھے وہ بارہ بجے تشریف لائے انہوں نے بیعث کی اور ان کی تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ بیعث عمجد پرویسہ صاحب نے کی اور آدھا گھنٹہ ایف آئی کے پروسیکیوٹر نے کی جب صبح عدالت میں جو پروسیڈنگز ہیں وہ شروع ہوئی تھیں تو اس وقت جو وکیل ہیں کیونکہ موجود نہیں تھے شہباز شریف کے خاجہ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل ہیں وہ عدالت میں موجود نہیں تھے شہباز شریف خود پیش ہوئے اور شہباز شریف نے استدا کی کہ میں عدالت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جس پر فاضل جیل صاحب نے کہا کہ جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں تو پوزیشن لیڈر نے کہا کہ ایف آئی نے جو چلے چالان پیش کیا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نے چالان کا جہزہ لیا ہوگا جس پر فاضل جیل صاحب نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کے اسسٹنٹ سے ہی عدالت نے آگے چلنا ہوتا ہے آپ بتائیں اگر کوئی معاملہ ہے تو شہباز شریف نے کہا میرے خلاف اس چلان میں کچھ بھی نہیں ہے میرے خلاف کوئی ایفیڈنس نہیں ہے اس چلان میں جس پر جیل صاحب نے فاضل جیل صاحب کا شہباز شریف سے کہنا تھا کہ آپ کیا بیعث کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کیس کو ارگو کر رہے ہیں اس پر شہباز شریف نے کہا نہیں جی میں ارگو نہیں کر رہا اس کیس کو بیعث کیس میں مزید اور وہ میرے جب وکیل صاحب آئیں گے وہ بیعث کریں گے تو عدالت نے کہا کہ آپ کی جو باتیں ہم بعد میں سن لیں گے پہلے ہم دائر اختیار کو تو دیکھ لیں کہ جورسڈکشن بنتی ہے نہیں بنتی عدالت میں انٹیرم چلان جمع کروایا گیا ایف ای اے کی طرف سے ابوری چلان مکمل چلان جمع نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ مکمل چلان تب ہو جاتا ہے جب کسی بھی کیس میں ساری جو ایویڈنس ہے یا جو جو پہلو ہیں ان سب پر تفتیش مکمل ہو جائے تو تب پچیس عرب کے ان کے خلاف الزام تھا سولہ عرب کی حد تک چلان سمیٹ کروا دیا جو بکیہ ہے اس میں مختلف لوگ تھے اور اس میں گرفتار کیا گیا تھا جو معاملہ ہے ایم سی بی بینک کے نائب صدر کا ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا تو ان کا معاملہ بھی چاہ رہا ہے ساتھ ایک ایف وی اے کے سابق ایک افسر ہیں سینئر افسر ہیں ان کو بھی اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا تو وہ الگ معاملہ ہے وہ عدالت نے اس کو دیکھنا تھا ایف وی اے کی طرف سے آج اسپیشل پروسیکیوٹر نصیر الدین نیر صاحب سینئر موسٹ وکیل ہے بڑے کمپیٹنڈ وکیل ہے نصیر الدین نیر صاحب ان کو صرف شہباز شریف کے کیس میں ہائر کیا ہے اور بطور ایف وی اے پروسیکیوٹر وہ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے عدالت میں اپنا جو جمع کروایا بارہ بجے جب دوبارہ سمات شروع ہوئی تو پہلے نصیر الدین نیر صاحب نے عدالت سے استعداد کی اور عدالت میں بیعث کی عدالت کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے ابھی تک انٹیرم چلان سمیٹ کروایا ہے تو آپ نے مکمل چالان کب سمیٹ کروانا ہے تو عدالت کو بتایا گیا کہ جو بینکنگ جو بینکرز کا معاملہ ہے ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ ایم سی بی بینک جو کہ میاں منشاہ کا بینک ہے وہ انوال تھا اس ساری منی لانڈرنگ میں جب وہ انوال تھا وہ اس سارے معاملات کو مینج کر رہا تھا شہباز شریف کے خلاف اور ان سب کے طرف سے جو بینک اکاؤنٹس بنائے گئے تھے وہ یا لاہور میں تھے یا چنیوٹ میں بنائے گئے اب وہ سارے اکاؤنٹس ہیں ایم سی بی بینک کے میاں منشاہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں پچیس بینکرز تھے جو گواہ تھے اس کیس میں اور یہ سارے ایم سی بی کے ملازم تھے ایف ای اے کی طرف سے درخواست دی گئی ظلہ کے چہری میں اور کہا گیا مجسٹیٹ کو کہ یہ ون سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں اور عدالت کے سامنے بیان دینا چاہتے ہیں پانچ گواہوں کے بیانات کلم بند ہو گئے تھے بکیہ گواہوں کے لیے اگلا دن کی تاریخ مقرر کی لیکن بدقسمتی سے جو بکیہ بیس گواہان تھے جو بینکرز تھے وہ اگلے دن نہ آئے اس پر ایف ای اے نے نوٹس جاری کیا میاں منشاہ کو اور ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ ہے جو وائس پریزیڈنٹ ہے کس کا ایم سی بی بینک کا اس کو گرفتار کر لیا کہ آپ انفلوئنس کر رہے ہیں اور آپ جان بوجھ کے انصر انداز ہو رہے ہیں اور آپ پریشرائز کر رہے ہیں اور آپ بینکرز کو دینے نہیں دیتے آپ بینکرز کو اجازت ہی نہیں دے رہے کہ وہ اس کیس کے اندر اپنے جو جو ایوی ڈینس ہے یا اپنی جو گواہی ہے وہ دیں کیونکہ بینکرز نے سارے معاملے میں ابھی تک پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اس وجہ سے بینکرز کے حد تک جو تفتیش ہے وہ ابھی عدالت نے دیکھنی ہے اب میں آپ کے ایک بات بتاؤں شہباز شریف کے وکیل اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ بینکنگ عدالت میں یہ کیس چلے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بینکنگ سے جو جرائم ہے اس میں یہ مضبوط ہیں اس وجہ سے مضبوط ہیں کہ جو بینکرز ہیں وہ ابھی تک گواہی دینے نہیں آ رہے لیکن جو ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے جو انٹی کرپشن اور ایف ای اے کی سپیشل عدالت نے دیکھنا ہے وہ سٹرونگ ہے ایف ای اے یہ چاہتا ہے کہ ان کے خلاف جو مین الیگیشن ہے وہ ہے انٹی کرپشن کا وہ ہے ایف ای اے کی سپیشل عدالت کا یہ معاملہ وہاں جانا چاہیے بینکنگ صرف بینکنگ کا یہ معاملہ نہیں ہے اس وجہ سے بینکنگ عدالت میں یہ نہ چلے اس پر نیر صاحب نے جو عدالت سے کہا کہ جو پچھلا فیصلہ تھا جس میں کہا گیا کہ چلان سمیٹ کروایا جائے انہوں نے کہا جانب مجھے سمجھ نہیں آتی عبوری زمانت کا کیس ہے کیوں چلان کے اوپر اتنا زور لگایا جا رہا ہے اور کیا عدالت عبوری زمانت کے وقت اس طرح چلان مانگ سکتی ہے عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ عبوری زمانت کا کیس ہے اس کو آپ رائما فیشہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایویڈنس میں آئیں گی اس پر دوسری طرف جو عمجد پرویز صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جناب جورسٹکشن کا جو معاملہ ہے وہ یہاں نہیں بنتا اور جورسٹکشن کیا تک معاملہ فرد جرمائد ہونے کے بعد ہوگا عبوری زمانت کیا تک یہی عدالت سن لے بینکنگ عدالت اور اس کے بعد دیکھیں گے ایف وی اے کے وکیل کا کہنا ہے کہ نہیں جناب اس میں یہ معاملہ آپ سپیشل عدالت کو بھیجیں ایف وی اے کی جو سپیشل سینٹرل کوٹ ہے اور وہ اس معاملے کو بیل کو بھی وہی دیکھے گی یہ معاملہ تھا اور پچھلے جو فیصلے ہیں عدالت کے اس پر کہا کہ سختی ایف وی اے کے وکیل نے کہا جناب میں بڑے سخت الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے شدید اختلاف ہے الیگل اور ان لافول آرڈرز ہیں جس میں ایف وی اے کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے عدالت نے کہا کہ ایف وی اے یہ کیوں نہیں مکمل کر رہا ہے ایف وی اے کا کوئی کیا کوئی ذمہ دار شخص نہیں ہے ایف وی اے کا جو یہ بتا ہے کہ یہ کب تک چلان سا جمع کروائیں گے کب تک چلان مکمل کریں گے عدالت نے کہا کہ ڈیریکٹر آپ کے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنے ثبوت ہے کہ ہم ٹرک بھر کے لے آئیں گے تو آپ کیوں نہیں اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں تو چلان مکمل کریں تو انہوں نے عدالت سے کہا جناب پچیس ارب روپے کا معاملہ ہے یہ اس وقت کا معاملہ جب یہ لوگ حکمران تھے اتنی چیزیں ہیں آج بھی ان کا ایک انفلوئنس ہے اور آج بھی جو بینکرز ہیں یا مختلف ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے لوگ ہیں ان پر ان کا انفلوئنس ہے یہ کوئی تفتیش آسان نہیں تھی ایف وی نے بڑی محنت سے اتنا کچھ کیا ہے مزید بھی ایف وی یہ کرے گا کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ موقع دیا جائے تو عدالت نے کہا کوئی موقع نہیں ہے چودہ جنوری تک آپ نے ہر حال میں چاہے دن رات ایک کر دیں چاہے خالی سیاہ جو صفے ہیں خالی صفے اس پر آپ لائنیں مار کر لے ہیں لیکن آپ ہر حال میں چودہ جنوری کو چلان سمیٹ کروائیں اور اس کے بعد ابوری زمانت کا معاملہ دیکھا جائے گا ابھی صرف جورسٹکشن کے معاملے پر یہ سارا کچھ اٹکا ہوا ہے میں بطور قانون کا طالب ایک تو عدالت سے مجھے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ چلان کو لے کر کیوں اتنا اہم ہے اور جورسٹکشن کا جو معاملہ ہے اور اس میں جو عبوری زمانت تھی تھی عرصہ سے پینڈنگ ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایف وی اے ہے یا باقی جو ہمارے ادارے ہیں ایک وقتہ وہ کام نہیں کرتے تھے اب اگر وہ ففٹی پرسنٹ بھی کام کر رہے ہیں تو ہماری عدالتوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں اور اپریشیٹ کریں بجائے اس کے کہ ایسے ریمارکس دیے جائیں جس کے بعد پورا دن میڈیا میں یہ چلتا رہے کہ ان کا کوئی آہ وارس نہیں ہے اس ادارے میں کوئی شخص نہیں ہے کس سے پوچھیں کس سے بات کریں اس سے اداروں کا اور وہاں بیٹھے لوگوں کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے اور ملزموں کا مورال ہائی ہوتا ہے اس وجہ سے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کام کرنے لگ گئے ہیں اور انہوں نے جو پانچ بیگز میں آپ کے پاس انٹیرم چلان سمیٹ کروایا ہے بینکرز کا معاملہ ہے کیا ہم نہیں جانتے کہ کیسے بینکرز کو منیج کیا گیا ہے کیسے میاں منشاہ نے یہ سارا کچھ کیا ہے کیا یہ کے لیے یہ آسان ہے نہیں ہے آسان حضور اور اس معاملے کو چلان کو لے کر اتنے سیریس نہ ہو جائیں کہ یہ معاملہ لٹکا رہے اور یہ بری زمانت ہی چلتی رہے اب دیکھتے ہیں چودہ جنوری کو کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات